اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فوڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں خیرے سے ہوں گے ویورز آج ہی ہماری ریسپی ہے بیف تکہ بوٹی جس کے لئے میں نے ہاف کے چیز جو ہے بیف لے لیا ہے پھر تقریباً اتنی بوٹیاں کر لیا ہے اس کی سپائسز میں میں صرف تکہ مسالہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اگر آپ زیادہ لینا چاہے کہ لے سکتے ہیں پیپریکا پورڈر جسٹ فار کلر اور لیمن ڈیوز میٹ ٹینڈائزر لیا ہے جی اس میں پھر تکریباً ایک پینچ تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اور دکھا بوٹی میں نرمی پیلا ہو جائے سب سے پر گوشت کو اچھے سے دھولیا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے بوٹیاں کر لیا ہے اس میں شامل کریں گے ٹکا مسالہ پیپریکا پورڈر اور جو گوشت کے لانے کے لئے پورڈر لیا تھا جائے اور لیمن ڈیوز اچھے سے اس کو مکس کریں گے ٹکا بوٹی پر جو مسالہ وہ میں ابھی اپنے ہاتھ سے اچھے سے اس پر مکس کروں گی تاکہ تمام بوٹی کو اچھے سے مسالہ لگ جائے مکس کریں گے مکس کریں گے اچھے سے یہ مسالہ اس کے اندر جلا جائے گا تو باقی پروسس آپ کو آفٹر مرینیشن آپ کو چیک کریں گے سو ویوز تکا بوٹی کی جو مرینیشن ٹائم تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب بوٹیوں کو اس طرح سے سیخو پر پرو دیئے ہیں کوئلے جو ہیں جلا رہے ہیں بھی کوئلے جو ہیں جلا رہے ہیں صحیح سے پورے جاتے ہیں اس کے بعد سیخیں اس کے اوپر رکھیں سو ویوز تمام بوٹی ہیں جو سیخو کے اوپر پرو دیئے ہیں اور یہ دیکھیں ہرکار کا کلر چینٹ کریں گے تو گھی اس کے اوپر ڈالیں گے ہرکیل سے اس کو ٹارن کرتے جائیں گے ایک طرف سے ساٹے ہو جائیں گے دوسرے طرف سے یہ ہوگی ہے اس پوزیشن پر ابھی گھی اس پوزیشن پر گھی اس کے اوپر پروس ماشاءاللہ ہمارے بھولنے کی پیاری آواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے خوشکو بہت پیاری آری ماشاءاللہ سے خوشکو بہت پیاری آری اسے پیاری آئے صورت ہماری بھولنے کی ماشاءاللہ ویوووز آپ کو یہ ملکول لیا اپنا اپنے بھولتے رائے ویڈیو کو لاکھ اور شیئر اور اس کے ساتھ میں نے اس پیشل ڈپ کیا ہے چلی گارلک ساس اور دے ہی شامل کارکیز کی ڈپ نے تیار کی ہے ویولز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل ایکن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ نیک آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنی دماؤں میں جات رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جات رکھیں گا